بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے تھانا چکڑالا میں تعلیمی صورتحال کا جائزہ لیا جو کہ ہم آئندہ بھی لیتے رہیں گی تھانا چکڑالا کی عوام اور نوجوانوں کی اپنے مسائل میں دلچسپی لینے اور مزید اگائی حاصل کرنے کے جذبے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہیں سے تھانا چکڑالا کا ترقی کا سفر شروع ہوگا ہمارے ساتھ عابد ایوب آوان ہے جو سینئر صحافی اور کالم نگار بھی ہیں یونین کانسل نمل میں ان کا ڈھوک ایوب سے تعلق ہے آج وہ مختصر تھانا چکڑالا میں صحت کی سہولیات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیانے تھانا چکڑالا کی آواز بننے پر بول چکڑالا بول چوٹیوب چینل کا شکریہ میں آج تھانا چکڑالا کے ایک انتہائی اہم بنجادی مسئلے کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں اینے پچانوے کا علاقہ تھانا چکڑالا ظلمیاں والی کا پسمانت ترین علاقہ ہے یہ علاقہ برسوں سے صحت جیسی بنجادی ضرورت سے محروم ہے تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ آبادی پر پھیلا یہ علاقہ چار یونین کونسلز، نمل، بنحافظ جی، تھمے والی اور چکڑالا پر مشتمل ہونے کے باوجود برسوں سے ہسپتال جیسی بنجادی ضرورت سے محروم ہے اتنی بڑی آبادی کے اس علاقے میں مریض کو علاج کے لیے ستر کلومیٹر دور میاں والی شہر یا دو سو پچیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے راولپنڈی جانا پڑتا ہے اس دوران مریض یاد و رستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے یا پھر ہسپتال پونٹے پونٹے مریض کی حالت اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود مریض جانبت نہیں ہو سکتا اسی طرح زچہ بچہ کے کیسز میں ماں کو اتنے لمبے سفر کے دوران انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے حدیث نبی ہے ایک صحت ماند انسان کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر مریض کی حالت کو فرض کیا جائے تو یہ کس قدر تکلیف دا عمل ہوتا ہے صحت ماند انسان کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر ایک مریض کی حالت کو فرض کیا جائے تو کس قدر تکلیف دے ہوتا ہے کہ اس عذیت میں اتنا لمبا سفر اختیار کیا جائے یہاں ایک اور بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ یہ سارا علاقہ دہاتوں پر مشتمل ہے اسی وجہ سے زیادہ تر آبادی کا ذریع معاش بھی ذراعت ہے بارانی علاقہ ہونے کے ویسے سال میں ایک ہی فصل ہو گائی جاتی ہے اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو معاشی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ایک کسام جاں مزدور کے لیے تو بیماری دورہ عذاب بن جاتی ہے وہ پہلے تو تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور پھر اگر تکلیف بڑھ جائے تو پہلے تو آمدرف کا بندباس کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ ایک مریض لوکل گاڑی میں تو سفر کرنے کے قابل پوتا نہیں ہے تو اسے پرائیویٹ گاڑی کا بندباس کر کے جانا پڑتا ہے جو کہ اس کی جیب پر بھاری گزرتا ہے پھر میاں والی جا کر علاج کے اخراجات حلق سے ہیں مریض کے ساتھ شخص بھی پریشانی میں آدھا مریض بن جاتا ہے چکڑالا میں آر ایسی اور بی ایچ یو موجود ہیں مگر یہاں پر مذکورہ علاج کی سہولیات ناکافی ہیں بعض اوقات تو اجتدائی طبیعی مدال بھی صحیح اور بروقت نہیں مل پاتی اور اگر رات کے وقت کسی مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ ناممکن ہی ہے کہ اس وقت کوئی طبیعی مدال مجسر ہو بعض اوقات تو اس قدر مشکل ہوتی ہے کہ ایک انجیکشن یا ڈرپ لگوانے کے لیے بھی مریض کو سفر کرنا پڑتا ہے خائل کے لیے بول چکڑالا بول یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں حکومت وقت کے سامنے تجویز پیش کرتا ہوں کہ بن نور شاہ کے مقام پر پنجاب حکومت کی 74 کنار اراضی موجود ہے یہ جگہ اس علاقے کا مرکزی مقام ہے پیڑا سے لے کر نوہ تک 45 سے زائد دہاتوں اور قسموں پر مشتمل اس آبادی کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال کی تعمیر کے لیے یہ موضوع ترین جگہ ہے بن نور شاہ ایشیا کے بڑے قسم تحصیل لاوہ کے ساتھ باقی ہے اس جگہ پر ہسپتال کی تعمیر سے تھانہ چکڑالا کے ساتھ ساتھ تحصیل لاوہ کے باسی بھی مستفید ہوں گے کیونکہ وہ بھی اکثر اوقات علاج معالجہ کے لیے میاں والی کا سفر ہی کرتے ہیں اس لیے ہنگامی بنجادوں پر ان ہیلس سنٹرز کو اپکریٹ کیا جائے اور بن نور شاہ کے مقام پر پرائیویٹ پبلک امداد کے تحت ایک جدید ہسپتال تعمیر کروایا جائے تو انتہائی نگداشت کے مریضوں کے لیے یہ بڑی سہولت ہوگی موجودہ حکومت کا ویجن ہے کہ پسماندہ علاقوں کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جائے تو اگر اس ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی سرپرستی میں اس جگہ پر جدید سہولیہ سے آراستہ اسپتال بنا دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کارے خیر ہوگا اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف بھی ثابت ہوگا اب آخر میں یہاں پر میں اہلیان تھانہ چکڑالا اور خصوصا نوجوانوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آج اور آنے والی نسلوں کا سوچیں یہ وقت ہے کہ ذاتی مفادات اور ذاتی مخالفتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے علاقے کی پسماندی کے خاتمے اور ترقی اور خوشحالی کا سوچیں یہی وقت ہے کہ اہلیان تھانہ چکڑالا متحد ہو کر ایک آواز بنے اور اپنے بنجادی حقوق کے حصول کے لیے عملی طور پر سرگرد ہو جائیں جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے زورت بازو پر زندگی کے میدان میں موجزے نہیں ہوتے